ایسی ایکس ریز جو کسی بھی ہیوی ایلمنٹ کے انر شیل الیکٹرون کے ٹرانزیشن کی وجہ سے پروڈیوز ہوں انہیں کریکٹرسٹک ایکس ریز کا نام دیا جاتا ہے لیٹسے ہمارے پاس ڈیفرنٹ شیلز ہیں کے ایل ایم اور این کے شیل کے الیکٹرون کو ہم ہائی سپیڈ الیکٹرون سے جب ناک آؤٹ کریں گے تو وہاں پر یہ ویکنسی کریئٹ ہوگی ہول اس ویکنسی کو فیل کرنے کے لیے الیکٹرون ال ایم یا این شیل سے آ سکتا ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس جو فوٹانز پروڈیوز ہوں گے یہ ہمارے پاس کلائیں گے کریکٹرسٹک ایکس ری فوٹانز ایکس ریز پروڈیوز تیو تو انر شیل ٹرانزیشن فرام آ ہیوی ایلمنٹ اور ہیوی ایلمنٹ سے مراد ایک ایسا ایلمنٹ ہے جس کا ایٹومک نمبر لارج ہوتا ہے کیونکہ جتنا ایٹومک نمبر زیادہ ہوگا اتنی انرجی لیول میں ڈیفٹنز زیادہ ہوگا اور اتنی فوٹان کی انرجی زیادہ ہوگی اور ایکس ری کے پروڈیوز ہونے کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے انرجی او کریکٹرسٹک ایکس ریز ڈیپینڈز ہوندہ ایٹومک نمبر آف ہیوی ایلمنٹ میز ہمارے پاس کریکٹرسٹک ایکس ریز کی جو انرجی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ نیچر آف این نوڈ پہ کرتی ہے اس کو ایکسپین کیا تھا موزلے لاؤ نے کہ انڈر اوٹو فریکوینسی is ڈیریکلی پروپورشنل تو اٹومک نمبر تو گراف جو ہے فریکوینسی کا اور اٹومک نمبر کا وہ سٹیٹ لائن ہے یا پھر اگر ہم ایف اور زی سکیر کے گراف کی بات کریں تو وہ گراف بھی سٹیٹ لائن ہوگا کے سیریز ایکس ریز کہ اگر الیکٹرون K شل کا نوک آؤٹ ہوتا ہے اور وہاں ویکنسی کریٹ ہوتی ہے تو K شل کی ویکنسی کو فیل کرنے کے لیے الیکٹرون L M یا N شل سے آسکتا ہے تو اگر الیکٹرون L شل سے آئے گا ان ایکس ریز کو K alpha ایکس ریز کا نام دیا جائے گا اگر M سے آئے گا انہیں K بیٹا ایکس ریز کا نام دیا جائے گا اور اگر N سے آئے گا تو ایسی کریکٹرسٹک ایکس ریز کو K gamma ایکس ریس کا نام دیا جاتا ہے اب انرجی فائنڈ کرنے کے لیے ایچ ایف کے الفا ایکول ہوگا ای ایل مائنس ای کے اور ک بیٹا ای ایم مائنس ای کے اور گیمہ کی انرجی ای این مائنس ای کے ایکول آئے گی اگر ان تینوں کا کمپیرزن کریں تو سب سے زیادہ جو انرجی ہے وہ ہمارے پاس گیمہ کی ہے جو دور سے الیکٹران آئے گا اس کی انرجی زیادہ ہوگی کیونکہ انرجی لیول کا ڈیفٹن زیادہ ہوگا اور جس کی انرجی کم اس کی ویولنڈ زیادہ تو سب سے زیادہ جو ویولنڈ ہے وہ ایل فا پھر بیٹا اور پھر گیمہ کی انٹینسٹی اس کی زیادہ ہے جس کی پروبیلیٹی زیادہ ہے تو سب سے زیادہ پروبیلیٹی ایل فا کی تو ایل فا کی انٹینسٹی بیٹا سے زیادہ اور بیٹا کی گیمہ سے زیادہ اسی طرح ہم آئل سیریز ایکس ریس کی بات کریں کہ لیٹس اے K شل کا الیکٹرون ناک اوٹ نہ ہو L شل کا الیکٹرون ناک اوٹ ہو تو وہاں ویکنسی کریٹ ہوتی ہے تو اگر الیکٹرون M سے آ کر اس ویکنسی کو فل کرے گا تو L alpha اور اگر N سے آئے گا تو L beta X لے اس سیمیلرلی ان کی انرجی بھی کلکلیٹ کی جائے تو HF L alpha EM minus EL اور HF L beta EN minus EL کے ایکول ہوگا اب کمپیریزن ہم نے کرنا ہے L series کا اور K series کا تو انرجی زیادہ ہے انرجل کی تو K series کی جو انرجی ہے وہ ہمیشہ L سے گریٹر ہوگی اور اگر ویولنڈ کی بات کریں تو جس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے اس کی ویولنڈ کم اس کا مطلب L series کی ویولنڈ K سے گریٹر ہوتی ہے اب اگر ہم گراف کے اندر کمپیریزن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس intensity اور ویولنڈ کا جو گراف ہوگا X-ray spectrum کا اس میں K beta پہلے آئے گا اور K alpha بعد میں کیونکہ K beta کی جو ویولنڈ ہے وہ کم اور K alpha کی جو ویولنڈ ہے وہ زیادہ ہے اور انرجی K beta کی زیادہ ہوتی ہے اس کمپیریٹ ٹو K alpha اور intensity alpha کی زیادہ ہے اور بیٹا کی کم ہے اگر ہم K series اور L series کو اکٹھا کمپیر کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس انرجی زیادہ K کی ہے تو K کی ویولنڈ کم تو پہلے K آئے گا اور پھر L اور K میں پہلے K beta پھر K alpha اور L میں پہلے L beta اور پھر L alpha تو ویولنڈ کے آرڈر کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ویولنڈ ہے وہ L alpha کی پھر L beta پھر K alpha اور سب سے کم K beta اور انرجی سب سے زیادہ جس کی ویولنڈ کم K beta پھر K alpha پھر L beta اور پھر L alpha موسیقی موسیقی